السلام علیکم خواتین و حضرات آج مرزا غالب کی جو غزل لے کر ہم اس محفل میں آئے ہیں اس کا پہلا شعر ہے دہر میں نقش وفا وجہ تسلیل نہ ہوا ہے یہ وہ لفظ کہ شرمندائے مانی نہ ہوا دہر کہتے ہیں دنیا کو اور شرمندائے مانی ہونا یعنی کسی بات کا بامانی ہونا یا اس کا کوئی مطلب نکلنا مطلب کچھ یوں ہوگا کہ زمانے میں وفا کا نرش دل کے لیے تسلیل اور اتمران کا باعث نہ ہوا یہ تو ایسا لفظ معلوم ہوتا ہے جس کے کوئی مانی نہیں بلکہ سرہ سر بیمانی ہے لفظ وفا کا تذکرہ زبانوں پر تو بہت ہے مگر تین ہروں کے اس مجموعے سے کسی کو اس وقت تک کیا تسکین ہو سکتی ہے جب تک اس کی حقیقت اور مانویت پر عمل نہ ہو یعنی لوگ وفا کا عملی مظاہرہ نہ کریں اگر یہ ممکن نہیں تو یہ لفظ کوئی معنی نہیں رکھتا اور بلا وجہ زبان پر جاری رہتا ہے ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے زمانے میں وفا کی عملی تصویر کہیں نظر نہیں آتی لوگ صرف دھوکے بازی سے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں غالب نے اپنی کہنے کے خوصورت انداز سے اس مضمون میں ایک خاص شان پیدا کر دی ہے اس کا دوسرا شیر ہے سبزہ خط سے تیرا کاکل سرکش نہ دبا یہ زمورت بھی حریف دام افی نہ ہوا کاکل کہتے ہیں سر کے وہ بال جو دونوں طرف آگے کی طرف لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور زمورت کہتے ہیں بیش قیمت پتھروں میں سے ایک جس کا رنگ سبز ہوتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اور حریف کہتے ہیں آپ کا جو دشمن ہوتا ہے اس کو اور افی کہتے ہیں کالے ساپ کو جو بہت ذریلہ ہوتا ہے تو اسے کالی ظلفوں یعنی کاکل سے انہوں نے تشبیح دی ہے غالب نے فرماتے ہیں کہ اے محبوب تیرا سبزہ خط کاکل کو دبا نہ سکا یعنی اس پر کچھ اثر نہ ڈال سکا اور اسے پیچھے نہ ہٹا سکا اگرچہ اس کی حیثیت زمورت کی تھی مگر یہ زمورت کالے اور موزی ساپ کی پھنکار کا مقابلہ نہ کر سکا اصل بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس شیر کو پڑھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ یہ شاید کسی خاتون کے لیے نہیں بلکہ کسی لڑکے کے لیے کہا گیا اور یہ بات درست بھی ہے اصل میں اردو میں جو غزل کی روایت ہے وہ آئی ہے فارسی سے اور فارسی میں چاہے نسوانی حسن کی بات بھی کی جا رہی ہو یعنی شاعر کی محبوبہ بھی ہو تو اس کو لڑکے کے ہی تشبیح سے پیش کیا جاتا ہے تو اس شیر میں بارال جو بھی مطلب تھا ہم نے بتا دیا وہ کہنے یہ چاہ رہے ہیں کہ شاعر کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کے چہرے پر خط نکل آنے سے خط یعنی داڑی نمودار ہونے سے جو اس کے بڑے ہوئے بال ہیں ان کی دلکشی میں اور دلاویزی میں کوئی فرق نہیں ہوا میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا اندوہ کا مطلب ہوتا ہے غم اور درد یا مصیبت یا پریشانی تو وہ کہتے ہیں کہ ستمگر کہہ رہے ہیں محبوب کو تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا تھا کہ میں مر جاؤں اور اس طرح جو وفا کے غم اور درد ہیں اور مصیبتیں ہیں ان سے نجات حاصل کرلوں کیونکہ وفاداری کے تقاضوں کو پورا کرنا بہت ہی پریشانی اور بہت ہی تکلیف کا باعث ہے اور خصوصاً اس حالت میں کہ محبوب ہر وقت ہی مجھ پر ظلم اور ستم کرتا ہے لیکن ظالم محبوب میرے مرنے پر بھی راضی نہیں ہوا اور مجھے رنج اور غم سے نجات نہیں مل سکی شیر کا یہ پہلو خاص توجہ کا محتاج ہے کہ عاشق اپنے جور اور وفا کے باوجود جور اور جفا کے باوجود بھی وفا کے تقاضے پورے کر رہا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ تقاضے پورے کرنا ناقابل برداشت مسئبتیں ہیں اور وہ ان سے رہائی پانا چاہتا ہے تو اس حالت میں بھی اپنی خواہش پر محبوب کی خواہش کو ترجیح دیتا ہے یعنی یہی سچے عاشق کی خاصیت ہے محبوب عاشق کے مرنے پر شاید اس لئے راضی نہیں ہوا کہ اگر یہ مرا لوگوں نے پوچھا کہ کیسے مرا تو پھر سب کو بتانا پڑے گا کہ بھئی یہ اس کا وہ اس کا محبوب تھا اور یہ بہت ظلم کرتا تھا تو اس طرح یہ معشوق کی بدنامی ہوگی شیر دیکھئے کہ دل گزر گاہ خیالے میں اور ساغر ہی سہی گر نفس جادہے سر منزلے تقوی نہ ہوا جادہ کہتے ہیں راستے کو یا پکڈنڈی کو اور تقوی جو ہے انہوں نے جیسے عیسی لیلہ وغیرہ تو یہ پرہزگاری کے معنوں میں استعمال ہوا تو کیے یہ رہیں کہ میرا دل شراب اور پیالے کے خیالات کی گزرگائی نہیں ہیں اگر میرا سانس پرہزگاری کی منزل کے لیے راستہ نہ بن سکا تو کوئی فرق نہیں پڑتا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر مجھے پرہزگاری نصیب نہیں تو رندی اور شراب نوشی ہی ہو لیکن دونوں میں سے ایک حالت کا پیدا ہونا ضروری ہے یہ مناسب نہیں کہ رندی ہو نہ نیکوکاری کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے شیر دیکھئے کہ ہوں تیرے وعدہ نہ کرنے پہ بھی راضی کہ کبھی گوش منت کشے گل بانگے تسلیق نہ ہوا منت کش کہتے ہیں احسان اٹھانے والے کو احسان ماننے والے کو ممنون کو اور گل بانگ کہتے ہیں کندروں اور شاتروں کی آواز بل بھور کی آواز اچھی آواز خوش خبری وہ شوہر جو خوشی کے موقع پر لوگوں میں اٹھتا ہے وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اے محبوب تو نے مجھ سے ملنے کا وعدہ نہ کیا میں اس پر بھی راضی ہوں کیونکہ میرے کان نے تسلیق کی اس اچھی آواز کا احسان نہیں اٹھایا مطلب یہ کہ تو وعدہ کر ہی لیتا تو اس کے پورا ہونے کی کوئی امید نہ تھی کیونکہ تیرا شیوہ یہی ہے کہ وعدے کیے جائیں اور پھر پورے نہ ہوں وعدہ نہ کرنے سے تو اتنا فائدہ ہوا کہ کان مفت کے احسان سے محفوظ رہے محبوب کا وعدہ کر لینا ویسے ہی تھا جیسے وعدہ نہ کرنا اچھا شیر ہے آئیے اب اگرہ شیر دیکھئے کس سے محرومی ہے قسمت کی شکایت کیجئے ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا محرومی کہتے ہیں کسی چیز کے نہ ملنے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خوش نصیبی سے اتنا محروم ہوں کہ اس دنیا میں جس خواہش کے لیے شاید کوئی تیار ہی نہ ہو یعنی مرنا میں اس کے لیے بھی تیار تھا لیکن یہ خواہش بھی پوری نہ ہوئی یعنی مرنا بھی مجھے میں اثر ناز کا یہ محرومی اور ناکامی کی انتہا ہے مگر شکایت لے کے کس کے پاس جاؤں فریاد کس سے کروں آخری شیر ہے کہ مر گیا صدمہ یک جنبش لب سے غالب مر گیا صدمہ یک جنبش لب سے غالب نا توانی سے حریم دم عیسی نہ ہوا دم عیسی کا مطلب ہوتا ہے عیسی کا دم یعنی عیسی علیہ السلام کے لیے مشہور ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور کہتے تھے قم بیزن اللہ اللہ کے حکم سے اٹھ اور مردہ زندہ ہو جاتا تھا تو کہہ رہے ہیں کہ میں اس قدر ناتمان ضعیف اور کمزور تھا کہ حضرت عیسی نے موجزہ جو تھا ان کا قم بیزن اللہ سے کام لینا چاہا آپ کے لاب ہلے تو اسی صدمے سے غریب غالب کی جان نکل گئی یعنی ناتمانی اور زوف کی انتہا ہے کہ زندگی بخشنے والا جو موجزہ یا اجازت تھا وہی موت کا باعث بن گیا تو خواتین حضرات یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غضل اس کے کچھ مشکل الفاظ کی معنی جو ہم نے کیے اور کچھ اس کے شعروں کا مطلب تو اب آپ سے غالب کی کسی اور غضل کے ساتھ کسی اور میں فیل میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی